بسم اللہ الرحمن الرحیم سوال یہ ہے کہ نماز میں ہاتھ سینے پر باندھیں یا ناف کے نیچے یعنی ہاتھ کہاں باندھنا چاہیے اس سلسلے میں سوال ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ احادیث کی روشنی میں جو چیز ثابت ہوتی ہے آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی تو آپ نے اپنا دائیں ہاتھ بائیں ہاتھ پر رکھ کر سینے پر باندھ لیا صحیح بن خزیمہ اور حضرت حلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سینے پر ہاتھ بانتے ہوئے دیکھا ہے مسند احمد ابن عبدالبر علامہ عظیم آبادی نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز کا طریقہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ آپ نے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کی ہتیلی کی پشت اس کے جوڑ اور کلائی پر رکھا اور یہ حدیث سنن نسائی ابن حبان اور ابن خزیمہ نے اس کو صحیح کہا ہے حضرت سال ابن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ لوگوں کو یہ حکم دیا جاتا تھا کہ نماز میں دائیں ہاتھ بائیں ہاتھ کی کلائی پر رکھیں صحیح بخاری صحیح مرفو سنت سے ابن خزیمہ کی حدیث جو بلوغ المرام میں بھی آئی ہے وائل ابن حجر کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی تو آپ نے اپنا دائیں ہاتھ بائیں ہاتھ پر رکھ کر سینے پر رکھ لیا یہ حدیث تبرانی سے بھی روایت کی گئی ہے علمہ ابن امام بیقی اور ابن ابی حاتم میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سینے پر ہاتھ باننے کا ایک اثر وارد ہوا ہے اس پر کل آٹھ حدیثیں مروی ہیں اب آئیے ہاتھ زیر ناف باننے والی روایتیں مسنج احمد اور ابو دعوت میں بھی ہیں لیکن خود ان دونوں محدثین نے ان روایتوں کو ضعیف خرار دیا ہے وَيَعْتَمِدُوا بِيَدِهِ الْيُمْنَ عَلَى الْيُسْرَى تَحْتَ السُرَّةِ لِقَوْلِ عَلِهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامِ یعنی حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ کو پکڑ کر زیر ناف رکھا جائے اس سنت کی بنا پر کہ دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ کو تھام کر زیر ناف رکھے ہدایہ آگے لکھتے ہیں لِأَنَّ الْوَضْعَ تَحْتَ السُرَّةِ أَقْرَبُ إِلَى التَّعْذِيمِ وَهُوَ الْمَقْصُودِ ہدایہ میں لکھا ہے یقیناً زیر ناف ہاتھ باننا تعظیم بجا لانے کے زیادہ مناسب ہے اور یہی مقصود ہے اور حدیث کی تخریج امام ابو دعود نے اپنی سنن میں روایت کیا ہے کہ کتاب السلام باب وضع الیمینی علی اليسرہ فی الصلاة یعنی حدیث نمبر سات سو چھپن محدث عصر شیخ ناصر الدین البانی نے اس حدیث کو ضعیف قرار دیا ضعیف ابو دعود میں یہ حدیث لکھی ہے اس حدیث کو امام محمد نے اپنی مسند میں دار قطنی نے اپنی سنن میں اور امام بیقی نے اپنے سنن میں اور اس کو شیخ ناصر الدین البانی نے روایت غلیل میں ضعیف قرار دیا ہے اور فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو صحیح سنت کے ساتھ ہاتھ رکھنے کا ذکر آیا ہے وہ سینے پر ہے اسی ابو دعود کی حدیث میں صحیح سنت کے ساتھ تعوض سے مروی ہے کہ آپ حالت نماز میں دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ کو تھام کر سینے پر رکھا کرتے تھے ناف کے نیچے ہاتھ باندنے کی دلیل میں علماء احناف عام طور پر جس حدیث کو پیش کرتے ہیں وہ حدیث رسول نہیں ہے بلکہ حضرت علی کا قول ہے جیسے کتاب ہدایہ میں باب و صفت صلات کے حاشیے میں لکھا ہے ضعیف متفق علا ضعفی یہ حدیث ضعیف بالاتفاق ضعیف ہے اور اس کے ضعیف میں ایسی کہ اس کے ضعیف ہونے پر سب کا اتفاق ہے اس کی سند میں ایک راوی عبد الرحمن ابن اسحاق الواسطی الکوفی ہے اس کی نسبت امام احمد امام ابو حاتم فرماتے ہیں یہ منکر الحدیث ہے امام بن امعین کہتے ہیں کہ یہ کوئی چیز نہیں ہے امام بخاری نے کہا کہ اس میں نظر ہے اور امام نووی نے خلاصہ اور شر مسلم میں فرمایا وہ بالاتفاق ضعیف راوی ہے علامہ زیلائی نے حنفی محدث نے اس کو نسب الرائعہ میں جل نمبر ایک صفحہ نمبر تین سو چودہ میں نقل کیا ہے اور امام ابن امام نے فرمایا جب امام بخاری کسی کے بارے میں یہ کہے کہ فی ہی نظر تو اس کی حدیث ناقابل استدلال ناقابل استشہاد اور ناقابل اعتبار ہوتی ہے پھر حنفیہ کے قول کے مطابق حضرت علی کی یہ حدیث منسوق ہو گئی ہے صاحب الدرہ فی ادھار غشی نقد السرہ جو علماء احناف میں سے ہیں کہا کہ یہ حدیث منسوق ہے ابو دعود نے جریر عبدالبی سے روایت کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت علی کو دیکھا ہے کہ وہ اپنے بائیں ہاتھ کو دائیں ہاتھ سے کلائی پکڑ کر پکڑے ہوئے ناف کے اوپر رکھے ہوئے ہیں علماء کا یہ اصول ہے صحابی جب اپنے ہی روایت کے خلاف عمل کرے تو یہ روایت کو منسوق ہونے پر دال ہے یہ حدیث ضعیف اور بالکل ضعیف ہے ہرگز قابل عمل نہیں ہے ایک صحیح حدیث جو فن حدیث اور اصول حدیث پر جس کی صحت میں کوئی شک نہیں اس پر عمل کرنا چاہیے اور اس کے مقابل میں لیجئے نسب الرائع کی یہ عبارت بھی سنیے حدیث نقل کرنے کے بعد اللہ مازیلعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں واللہ عالم ان هذا الحدیث لا یوجد فی غالب نسق بداود وانما وجدناه فی النسق اللہتی ہی من روایت ابن داسا ولذا لم یعز ابن عساکر فی اطراف الیه ولا ذکره المنذیدی فی مختصر ولم یعز ابن تیمیت فی المنطق الا فی مسند احمد والنوائی فی شرح مسلم ولم یعز ایلا لدار قتنی روایت نسب الرائعہ لیہ حدیث الحدایہ جل نمبر ایک صفحہ نمبر ایک سو چودہ ابو داود کے اکثر نسقوں میں یہ روایت ہے ہی نہیں بلکہ ہم نے اس کو صرف ابن داسا سے مروی ابو داود کے نسقے میں پایا اسی لئے ابن آساکر نے اپنے اطراف میں ابو داود کی طرف منصوب نہیں کیا ہے نہ ابن منزل امام منزلی نے اپنی مختصر میں اور نہ امام ابن تیمیہ نے اپنی منتقا میں اور ابو داود کی طرف منصوب کیا ہے بلکہ انہوں نے مسند احمد کی طرف منصوب کیا ہے اور امام نواوی نے صحیح مسلم کی شرعہ میں دار وقتنی کی طرف منصوب کیا ہے تو برحال یہ خود علامہ زیل عیدو کے مذہب حنفی کے بہت بڑے محدث ہیں انہوں نے لکھا ہے علامہ عینی حنفی لکھتے ہیں رحمت اللہ حضا قول نالی بن نبی طالب و حضرت علی کا قول ہے اور اس کی صند رسول اللہ کی طرف منصوب کرنا صحیح نہیں ہے ابو دعوت کی حدیث میں اسی صفحے پر اور اسی باب میں فوق السررہ کا لفظ بھی ہے یعنی ناف کے اوپر ہاتھ بانجھنا سنت ہے مذہب حنفی میں تو تحت السررہ پر بڑا زور دیا جاتا ہے مگر عورتوں کو اس کا حکم کیوں نہیں دیا جاتا کیا کوئی حدیث ہے جس میں یہ حکم دیا گیا ہو کہ مرد تو ناف کے نیچے ہاتھ بانے عورتیں سینے پر ہاتھ بانے کہیں ہے کہیں بھی نہیں ہے متاخری ناحناف کا یہ عمل جس میں دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھتے ہیں اور دائیں ہاتھ کو آخری انگلی اور انگوٹے کے ساتھ بائیں ہاتھ کی ہتیلی کے جوڑ کو پکڑنا اور دیگر تین انگلیوں کو بازو پر پھیلا کر رکھنا یہ بیدات ہے لہذا اس پر عمل کرنا بیدات ہے نہ کیا جائے سینے پر ہاتھ عابدین علد درر صفحہ نمبر چار سو چوپن جل نمبر ایک امام مروزی کا قول ہے کہ ساق امن رہوے ہمیں وطر کی نماز بڑھاتے دعا قنوط میں رفع دین کرتے اور رکو سے پہلے دعا قنوط کرتے اور اپنے سینے یا اوپر ہاتھ بانتے تھے تو یہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ نماز میں عورتوں اور مردوں کی نماز میں کوئی فرق نہیں ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز اسی طرح پڑھو جس طرح تم مجھے نماز پڑھتے ہو دیکھتے ہو صحیح بخاری کی حدیث ہے یعنی ہو بہو میرے طریقے کے مطابق مرد ہو یا عورت ایک طریقے پر نماز ادا کریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں یہ نہیں فرمایا کہ یہ مردوں کے لئے ہے عورتوں کا طریقہ اور ہے اور امہات المؤمنین نبی کی کئی امہات المؤمنین عورتیں ہونے کے باوجود انہوں نے کہیں بھی کسی بھی ایک بھی امہات المؤمنین سے عورتوں کی نماز کا فرق مردوں کی نماز کے مقابلے میں کہیں بھی ذکر نہیں ہے پھر اپنی طرف سے یہ حکم لگانا کہ عورتیں کندوں تک ہاتھ اٹھائیں مرد کا کانوں تک عورتیں سینے پر ہاتھ بانیں مرد زیر ناف بانیں اور عورتیں سجدہ کرتے وقت کوئی اور حیات اختیار کریں چپک کے بیٹھیں اور مرد کوئی اور طریقے سے یہ سب دین میں مداخلت ہے اسلام میں تکبیر تحریمہ سے لے کر سلام تسلیم تک السلام علیکم رحمت اللہ کہنے تک عورتوں اور مردوں کے لیے ایک ہی حیات اور ایک ہی طریقہ اور ایک ہی شکل کی نماز ہے سب کا قیام رکوع قومہ سجدہ جلسہ استراحت قائدہ تشہود اور ہر ہر مقام پر پڑھنے کی دعائیں سب اقصان ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ نے مرد اور عورت کی نماز کی طریقے میں کوئی فرق نہیں بتایا احتمام ہو اور صفہ اول کے بجائے آخری صف میں نماز ادا کرے جب وہ مسجد میں آئے ورنہ عورت کے لئے اس کے گھر میں نماز ادا کرنا افضل آپ نے بتایا ہے اللہ تعالی ہم سب کو سنت نبی علیہ السلام کے مطابق نماز پڑھنے کی توفیق ادا فرمائے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ